ہائی گائے وندہ پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرے نام جانے ہیں میرے نام جانے ہیں یار میجر گوراو آرہیہ روست پاکستانی نیو پی ایم شیباہ شریف اچھا میرے روست آیا آیا شیباہ شریف تو روست ریٹر کام تو نہیں ہے بجا ہوئی نا اور اوپر سے میجر گوراو آرہیہ سر کا روست ہے تو واج کرتے دیکھتے آگر کس طرح سے انہوں نے شیباہ شریف جانی کو روست کی ہے جائن دوستوں میں ہوں میجر گوراو آریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میجر لی رائٹ دوستوں پاکستان میں پھر ڈراما کر رہا ہے جمہور کشمیر پولے کے اور بھارت نے پھر سے ایک بار پاکستان کے کپڑے پھاڑ دیئے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم پاکستان کے کپڑے کیوں پھاڑتے رہتے ہیں وہ بے شرم لوگ ہیں بدتمیز لوگ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان میں ایک کہاوت ہے دوستوں ایک کہاوت ہے کہ عزت آنے جانے والی چیز ہے بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے تو پاکستانی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عزت جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے بھارت جب تک بیستی کرتا رہے گا پاکستان ریلیمنٹ رہے گا کیونکہ اور تو کوئی پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا ٹھیک نہیں سمجھتا شہواز شریف کو کچھ آٹھ دس ملکوں نے کانگریچولیٹ کر رہا ہے موڈی جی نے بھی بڑا سوکھا سا ٹویٹ بھیجا ویسٹن گنٹریز نے اس کو بلکل لیفٹ نہیں دی تو پاکستان آئیسولیٹڈ ہے آپ کو پتا لگ جاتا جب پاکستان میں ایک سو کالڈ ڈیموکراتک پروسس سو کالڈ ووٹنگ سو کالڈ الیکشنز کے بعد ایک بندہ پردھان مندلی بنتا ہے اور دنیا سے ابھی تک تو سو سے اوپر دیشوں کا آ جانا چیئے تھا کانگریچولیٹری میسیجز نہیں آئے یہ پاکستان کی خود کی حرکت ہے اور عرب بھی پاکستان سے بہت پریشان ہے ان کے پاس ایک بار گلتی سے چوری کا مانگے تانگے کا ایٹم بم آ گیا اور یہ بن گئے عالم اسلام کے لیڈر ان کا فل سٹوپ ہی نہیں لگ رہا ان کے آف کے سوچ ہی نہیں ہے پاکستان اور اس لیے عرب ان سے پریشان ہے ایک ہاتھ میں تمہارے ایٹم بم ہے دوسرے ہاتھ میں تمہارا کٹورا ہے جس سے تم بھیگ مانگتے ہو اور عرب ان سے کہتے ہیں کہ بھائی جان اپنے معاملے درست کرو تم کہتے ہو تمہیں عالم اسلام کا لیڈر بننا ہے اور روز تم بھیگ مانگنے نکل جاتے ہو شہبہ شریف نے کیا بولا ہے شہبہ شریف نے اناگریشن ہوا اس کا اس نے اوٹھ لی ایس پرائی منسٹر اور سب سے پہلا حکم کیا تھا آئیم ایف کے پیچھے پڑ جاؤ سب سے پہلا حکم شہبہ شریف کا آئیم ایف کے پیچھے پڑ جاؤ چیز آئیم ایف آئیم ایف کے پیچھے پڑ جاؤ پیسہ لاؤ چھے نہیں تو آٹھ ہراب ڈالر کہیں سے نچوڑ کے کھیچ کے لوٹ کھسوڑ کے باقیس لاؤ پہلا آئیم ناٹ جوکنگ آپ کو لگ رہا ہوگا میجر مزاک کر رہا ہے بھائی آپ جا کے چیک کر سکتے ہو دس وز در فرسٹ آرڈر فرسٹ آرڈر آف شہبہ شریف جاؤ کھینچ کے لاؤ درہ پیسے کھینچ کے لاؤ اب میں آپ کو بتاتا ہوں میٹر کیا ہوگا ہے یہ آل ہے پاکستان نے یون ہیومن رائٹس کاؤنسل پہ پھر جمہو اور کشمیر کا معاملہ اٹھایا بھارت کی انڈر سیکیٹری جگپریت کور جگپریت کور جی ہیں وہ بھارت کی انڈر سیکیٹری ہیں انہوں نے انڈیا کا جو رائٹ آف ریپلائی ہے اس کو ایکسرسائز کرتے وہ بولا ہے کہ پاکستان یہ اوائی سی کے جیسے پلائٹ فورم ہے ان کو میسیوز کرتا میں نے بولا نا عالم اسلام والے اور اب پریشان ہے کیوں پریشان ہے پاکستان کو جب بھی آپ بلاؤ گے کسی بھی میٹر میں ٹھیک ہے وہ کانفرنس پانی کے معاملے میں وہ کھانے کے معاملے میں وہ جب فوڈ سیکیروٹی کے معاملے میں انرجی سیکیروٹی کے معاملے میں وہ کشمیر کی بات کرتا اس کے پاس اور کوئی میٹر ہے ہی نہیں اور مسلم دنیا جو کی بھارت سے بہترین رشتے بنا رہی ہے مسلم دنیا نے ہاتھ جڑ لی اور بولا پاکستان سے کہ یار ہمیں ماف کر دو ہمیں ماف کر دو اور یہی چیز بھارت کے کشمیریوں نے بھی بول دیا پاکستان کو کہ بھائی جان ہمیں ماف کر دو ہمارے لیے آواز اٹھانا بند کرو میں آپ کو بتاتا ہوں بھارت کے میرے بڑے کشمیری ہیں میرے بڑے دوست ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا مائنڈ سیٹ میں آپ کو کشمیریوں کا مائنڈ سیٹ سمجھا دیتا ہوں اور یہ بات میرے کشمیری دوست نے بتائی میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ آپ لوگ شاید اس کو جانتے ہیں آپ شاید اس بندے کو جانتے ہیں تو میں اس کا نام اس آدمی کا نام آپ کو بتاؤں گا نہیں he's a close friend of mine and he's a کشمیری مسلم اچھا مسلم ہے مجھے بھی چور سمجھیں گے مجھے بھی برا سمجھیں گے یہ بات تو ہے کیونکہ آپ جس کمپنی میں اٹھتے بیٹھتے ہو لوگ آپ کو ویسے ہی جج کرتے ہیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا مطلب کیا ہے کہنے کا کہتا ہے پاکستان کہتا ہے کہ وہ کشمیریوں کے لیے کھڑا ہونا ہے اب آپ سمجھ لیجئے میں شریف آدمی کوئی چور کہہ کوئی ڈکیت کہہ کوئی لچہ لفنگا یہ کہہ کہ میں آپ کے لیے کھڑا ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو سماج تو مجھے الٹا بولے گا کہ بھائی تیرے دوست کیسے ہیں جو تیرے لیے گیرنٹی لے رہے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں ان کا اخلاق کیا ہے ان کا کیریکٹر کیا ہے ان کی مورالیٹی کیا ہے تو اس بندے نے پھر مجھے بولا ہم لوگ شریف نگر میں تھے تب اس بندے نے مجھے بولا کہ میجر صاحب میں تو پاکستانیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں اور کہتا ہوں یار تم اپنے معاملے ٹھیک کرو یار ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو we are very happy here we don't want anything to do with پاکستان کیونکہ تمہاری وجہ سے اس کا لوجک تھا یہ یہ جو اس نے مجھے لوجک دیا اس نے مجھے یہ بولا یہ میرا کشمیری مسلم فرنڈ ہے اس نے بولا کہ میجر صاحب دیکھیں he said that کہ یہ ہمارے ساتھ جب اپنے کو جوڑتے ہیں جب پاکستانی کشمیری مسلمانوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہماری ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے کیونکہ یہ تو چور ہیں یہ ڈکیت ہیں یہ لچے ہیں یہ ہمارے لیے جب گواہی دیتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو لوگ ہمیں غلط نظر سے دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں دوست کو پاکستان کتنا بھی کہلے کشمیر کشمیر لیکن فیکٹ یہ ہے میں پاکستانیوں کو چیلنج کر رہا ہوں میں چیلنج کر رہا ہوں پاکستانیوں کو آج کی تاریخ میں پوری پچس کروڑ کی قوم کو کیمرہ لے کر جاؤ اور یہ بتاؤ کہ تمہارے سو کالڈ آزاد کشمیر جو کی ایکچولی پی اوکی ہے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کو آپ لوگ آزاد کشمیر بولتے ہو نا جاؤ کیمرہ لے کر کچھ پاکستانی یوٹیوبرز گئی بھی تھے میں چاہتا ہوں اور جائیں دس پندرہ بیس پچس اور جائیں اور وہاں پہ جا کے ذرا کشمیر میں ٹھیک ہے جو اوکیپائیڈ ایریہ ہے جو پی اوکی ہے آپ پی اوکی میں جاؤ اور وہاں کی عوام کے موہ کے سامنے مائک لگا اور یہ پوچھو کہ بھائی پاکستان تو آپ کو آزاد کشمیر بولتا ہے آپ کتنے آزاد ہیں بس ایک سوال پوچھو آپ کتنے آزاد ہیں یہ بتا دیں آپ خود ان سے پوچھو نہ انہوں نے گالیاں دی نہ انہوں نے بھدی بھدی گالیاں دی ان لوگوں کو ٹھیک ہے تب انہوں کو پتا لگے گا آٹے دال کا بھاؤ انہوں نے اپنے جو اوکیپائیڈ ایریہ ہے دوستوں پی اوکے گلگٹ والٹستان انہوں نے ڈھنکی ایک سڑک میں لگے میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پہ دھنکی ایک سڑک نہیں پاکستان میں کہیں گے مجھے ساری انفرمیشن ہے وہاں کی آئی ٹاکٹو پیپل دیر آف این آن وہ لوگ لندن بھی جاتے ہیں میری بات ہوتی رہتی وہ گھر جاتے ہیں اپنے خاص طور سے میرپورا مظافر آباد کے بہت سارے بند ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ میجر صاحب دھنکہ سکول نہیں ہے دھنکی انیوریسٹی نہیں ہے اور چوری فل ہے کرپشن فل ہے وہاں کا جو آئی جی ہے جو سب سے بڑا پولیس کا عددہ اس کو تک اسلام آباد اپوائنٹ کرتا ہے وہاں کا جو سیکیٹری ہے جو چیف سیکیٹری جو بھی ان کا ہے وہ اسلام آباد اپوائنٹ کرتا ہے وہاں کے لوگ ہی نہیں ہے وہاں پہ جو پاکستانی پنجابی ہیں پاکستانی پنجابی جو لاہوری ہیں دے رول آور پیوکے ہیں وہ گلگٹ کے اوپر رول کرتے ہیں گلگٹ بلٹستان میں کہتے ہو نا پاکستانی تم you call it آزاد کشمیر تم وہاں پہ ڈھنکی یونیورسٹی بناو ورلڈ کلاس اسپتال بناو ورلڈ کلاس سکول بناو ورلڈ کلاس یونیورسٹی بناو یہ سب کچھ بناو تمہیں آزاد کشمیر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پوری دنیا اس کو آزاد کشمیر بولے گی پیوکے کوئی نہیں بولے گا کوئی نہیں بولے گا ورلڈز ٹیرورزم فیکٹری جو کی سچ ہے جو کی سچ ہے پرویز مشہ رفکھور کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن ہیرو ہے پاکستان کا رائٹ اسامہ بن لادن ہیرو ہے یہ اس کو صاحب بولتا ہے وہ کیا نام کہتے ہیں شاہ محمود قریشی حافظ سعید کو صاحب کر کے بولتا ہے اسامہ بن لادن کو یہ جو عمران خان جب پرائیم منسٹر تھا وہ کہتا تھا وہ شہید تو جب تمہارے ہیروز ایسے چور ہیں پاکستانیوں کہ آج کے ہیرو چور نہیں ہیں ان کے پرمننٹ ہیرو یہ دورانی ٹھیک ہے جی گزنوی گوری جو انویڈر تھے یہاں پہ مندر توڑنے آئے تھے مندر لوٹنے آئے تھے میں بتاتا ہوں پاکستانیوں تمہیں پروگلم کیا ہے تمہارے ملکہ بیڑا در کیوں رکھا ہے یہ سن لو جو تمہارے ہیروز چور تھے تمہارے ہیروز اچکے تھے تمہارے ہیرو ڈکے تھے اور تمہارے بڑا اچھا لگا جبکی تمہارے باپ دادہ اس وقت ہندو تھے اور تمہارے باپ دادہوں کی اوپر ظلم کر آئے ان لوگوں نے تب تمہارے یہ ہیرو ہیں تمہاری جو مسائلیں ہیں گوری گزنوی بابر یہ کون تھا بابر چور تھا بابر دو کوڑی کا بندہ تھا وہاں سے جوتے پڑے اپنے رشتدانوں سے بھاگ بھاگ کے انڈیا آیا ابراہیم لوڈی کو اس نے لائی میں رہا ہے پندرہ سو چھبیس فرس بیٹل آف پانیپت بابر اور ابراہیم لوڈی کی لڑائی ہوئی تھی ابراہیم لوڈی دلی کا سلطان تھا وہ بھی چور تھا وہ بھی باہر سے آیا تھا بابر بڑا چور تھا بڑے چور نے چھوٹے چور کو آرا دیا جب تمہارے ہیرو چور ہیں جب تمہارے ہیرو ڈکے تھے ہیں جب تمہارے ہیرو اور انگزیب جیسے ہیں جو کی ایک ٹکے کا چور نہیں ٹھیک ہے جیبیں کٹنا لوگوں کی چینے موبائل فون چھینٹا ہوگا اس زمانے میں تو موبائل فون نہیں تھے لیکن اور انگزیب پکا چھینٹا ہوگا اگر موبائل فون ہوتے ہوں گے تو ٹھیک ہے گھوڑے پہ آیا کسی کا موبائل لے کے چلا گیا اٹھا بازار سے لیفٹ مارایا اس نے کھٹ سے نکل گیا یہی کام کرتا ہوگا وہ اور انگزیب اس ٹائم پہ گھوڑے پہ موبائل فون چھونی کرتا ہوگا تو یار یہی میں کہہ رہا ہوں جب تمہارے ہیرو چور ہیں تو تم کیسے بنو گیا تم اچھے کیسے بن سکتے ہو پاکستان میں اتنے اچھے اچھے لوگ دوستوں میں ایک بات بتاتا ہوں ایسی بات نہیں کہ پاکستان میں سب ہی ایک ہی جیسے ہیں پاکستان میں اتنے بڑیا بڑیا لوگ ہیں جو پیدا ہوئے ہیں اور کہیں پہ پیدا ہوئے مطلب they died in پاکستان یہ پاکستانی ان کو اون نہیں کرتے فیض احمد فیض اتنا بڑا نام کہ اس کو ڈھنگ سے اون نہیں کرتے حبیب جالب اتنا بڑا نام یہ اس کو ڈھنگ سے بابا بلے شاہ یہ اس کو ڈھنگ سے اون نہیں کرتے ڈھنگ سے اون نہیں کرتے پاکستانی یہ کس کو اون کرتے ہیں بابر اور انگزیب جس نے مطلب ہندووں کے ساتھ جس نے اتیچار کرا جس نے زیادتی کری وہ ان کا ہیرو ہے دیکھو بھائی بکاری ہونے کا ثبوت دیا ہمارے پی ایم نے کہ میں بھائی میں بھی انٹرنیجر بکاری ہوں میں بھی پیسہ مانگ ہوا بھائی اور یار کسنز میجر صاحب نے کیا روست مانا بڑا گندہ مان رہا ہے یار جو ایڈیا لڑکی نہیں پاکستان کو دھویا ہے یونٹرنیشن میں ہے بھائی صاحب تم لوگ تو ٹیروریزم کی فیکٹری کیتے ہیں کہتے ہیں تمہارے لیے تسامہ بن لاتنج شہید ہے ہاں تیری ہے باتیں تو ایک دم کڑکی ہیں کہتے ہیں جس کو تم بھائی صاحب شہید کے تو چور تھا ہاں آپ سعید دیکھ لے ہیرو بھائی ہے ہی آپ سعید کو پاکستانی کہتے ہیں ہمارا رکھا کہیے یہ بھائی صاحب پاکستان میں چین اور میجر صاحب جو جاتا ہے میں بڑی گندی بہت گندہ روست کرتا ہے میجر صاحب تو بھائی بہت گندہ باتوں میں ایسی لگائی ہے نا کہ یقین کر کے بندہ بولتا ہے کہ سارے جو ہمارے پاس آزاد کشمیر ہو تو چلے جائیں یوٹیوب بھائی نا اور بھائی ادھر کے جان تک بھارتی کشمیر کی بات تو کہتا ہے میں نام ہی لوں گا لیکن میں جس آپ بولتا ہے میشہ سچ کہتا ہے بھائی صاحب میں تو ہم لوگ آج جوڑتے ہیں پاکستانیوں سے کہتا ہے اپنے دیش کو سنبھال نہیں سکتے ہیں ہمیں گھنٹہ سنبھال نہیں سکتا ہے بھائی صاحب اس نے بات تو صحیح بندے نے بولی آنا چور بندہ ہے کہ چور بندہ کسی کی گواہی دے کہ یہ ہمیں میرے ساتھ ہے پوری دنیا تو بولے گی یہ بھی ساتھ چور ہے بھائی صاحب چور اس کو بول ہے کہ میں اس کا رکشت کو بھی چور ہی سمجھیں گے بات تو کہتا ہے ہم سے ہاتھ نکالیں یہ لوگ اپنی فکر خود کریں یہ کوئی فکر نہیں یہ سارا گیم پیسے کا ہے سارا گیم پیسے کا بھائی ہمارے پاکستانی عوام اتنی فدو عوام ہیں کہ اگر تم کشمیر کرنا رب بولو گے نا تمہارے ساتھ پاگلوں کی طرح کشمیر بھائی ایسی فدو عوام ہیں بھائی کشمیر کا گانا لگا تو پاکستان لے گا جمعون کشمیر یہ گانے بھی ہیں تم سارچ کر تمہیں مل جائیں گے کراکی باتنی کے پیچھے لگایا ہوا وہاں بھائی نا لیکن یعر یقین مانو میجر صاحب نے بہت کمال ہے یعر آپ کو کیسا لگا یہ ویڈو دری ویڈو ختم کرتے دو آئے